داؤد ابراہیم دہشتگردی کا ایک دوسرا نام ایک ایسا گینگسٹر جسے اگر بھارت کا سب سے بڑا دشمن بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا 1993 میں ممبئی میں بم دھماکے کرا کر داؤد بھارت سے برار ہو گیا تھا اور تب ہی سے بھارتی خوفیہ ایجنسی اس کے تلاش میں ہے لیکن تلاش کا کیا ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ لادین کی طرح پاکستان میں دھپکا بیٹھا ہے پرن تو پاکستان یہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر پانچ سال میں آنے والے لوکصفہ چناؤں میں راجنیتک دلوں کا ایک مکھے وائدہ ہوتا ہے کہ وہ داؤد کو پکڑ کر لائیں گے لیکن ستہ کا نشاہ یہ کچھ ایسا ہے جناب جو وائدوں کو بھلا دیتا ہے لیکن 27 دسمبر 1955 کو جنمہ ایک بھارت ماتا کا شیر پچھلے کافی سمیں سے داؤد کے پیچھے پڑا ہوا ہے نام ہے اجیت ڈھوپال وہ ویکتی جس پر اس سمیں بھارت کی سرکشہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ ویکتی جو ان چنندہ ویکتیوں میں سے ایک ہے جن پر بھارت کے پردھان منتری شریر نریندر موڈی جی سب سے زیادہ بھاروسہ کرتے ہیں اور کئی موقعوں پر اجیت ڈھوپال نے خود کو ثابت بھی کیا ہے لیکن آج آپ جانیں گے وہ گھٹنا جب اجیت ڈھوپال نے داؤد کا قصہ ہی ختم کر دیا تھا لیکن رکاوٹ بنی مومبائی پولیس آخر کیسے تو دیکھتے رہے یہ ویڈیو آخر تک کیونکہ آخر میں آپ یہ گھٹنا جان کر حیران ضرور ہو جاؤ گے لیکن یدی آپ نے ہمارا رہش سے ٹاک شو چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس لال رنگ کے بٹن کو نیچے جا کر دبا دیجئے اور ساتھ میں لگی گھنٹی کو بھی دبا دینا سکول اور کالیج کے دوران پڑھائی میں ٹاپ پر رہنے والے اجیت ڈو بھال کا ورش 1968 میں کیرل کیڈر سے IPS میں سیلیکشن ہوا اور وہیں سے ان کے کام سے پربھاوت ہو کر ان کی پوسٹنگ 1972 میں IB یعنی انٹیلیجنس بیورو میں گر دی گئی جو آج دیش کی سب سے بڑے خوفیہ ایجنسیز میں سے ایک ہے جس کا نام بھارت کی آنطریق و باہی سرکشہ کرنا ہے اس کے بعد کچھ ہی سمیواد اجیت ڈو بھال آئی بی کے چیف بنے ورش 2005 میں جب ڈو بھال آئی بیل چیف کے پد سے ریٹائر ہوئے تو انہوں نے اپنے کام سے اپنی بہادری کا لوہا ہر کسی سے منوا لیا تھا انہوں نے پنجاب کشمیر اور میزورم میں بہترین کام کیا تھا آپریشن بلو سٹار جس میں خلستانی آتنک وادیوں کے چھکے چھڑا دیے گئے تھے اور آپریشن بلیک تھنڈر کی سفلتا کی پیچھے اجیت ڈو بھال ہی مضبوطی سے کھڑے تھے لیکن ریٹائر ہونے کے بعد بھی ڈو بھال کہاں چین کی سانس لینے والے تھے اصل میں پاکستان کے کرکیٹر رہ چکے جاوید میاں داد کے بیٹے جنید سے داؤد کی بیٹی مہرک کا نکاح نو مئی دو ہزار پانچ کو ہونا تیہ ہو گیا تھا جس کے بعد 23 جولائی دو ہزار پانچ کو دوبائی کے ایک فائل سٹار ہوتیل گرینڈ ہیات میں ریسیپشن ہونا تھا بھارتیہ خوفی ایجنسیوں نے اپنے سوکروں سے یہ پتہ لگا لیا تھا کہ دوبائی میں ہونے والے اس ریسیپشن میں داؤد ضرور آئے گا وہ کتنے بجے آئے گا اور کس وقت کہاں رہے گا اس سبھی کی جانکاری بھارتیہ خوفی ایجنسیوں نے سلسلے وار جھٹا لی تھی اس خوفیہ اوپریشن کا نام اوپریشن مچھڑ رکھا گیا جس کے مکہ ذمہ داری عجیت ڈوبھال کو سوپی گئی عجیت ڈوبھال نے اپنے کچھ بھروسمند ساتھیوں کے ساتھ ایک ٹیم بنائی سبھی اچھ سے جانتے تھے کہ داؤد کو ٹپکار ڈالنے کا اس سے اچھا موقع کبھی نہیں ملے گا پلاننگ کے تحت دو بھال نے 1993 کے مومبئی بلاسٹ کے بعد داؤد کی ڈی کمپنی چھوڑ چکے چھوٹا راجن سے سمپر کیا جو اس سے اپنے خود کا گینگ کھڑا کر کے داؤد کا دشمن نمبر ون بن گیا تھا چھوٹا راجن نے داؤد کو مارنے کے لیے اپنے دو سب سے شارپ شوٹر وکی ملہوترا اور فرید تانہ شاہ کو ڈوبھال کو دے دیے جو موسٹ وانٹڈ ہونے کی وجہ سے بھارت سے فرار چل رہے تھے اس لئے ان کی پسچم بنگال کے چوبیس پرگانہ علاقے سے اوید روپ سے انٹری کروائے گی بھارت میں سیکشل انٹری کے بعد سپیشل کمانڈو نے ان دونوں کو ٹریننگ دی اور اس کے بعد ڈوبھال اور اس کی ٹیم نے ایک خوفیہ پلان تیار کیا جس کا نصار یہ تیہ ہو گیا کہ 23 جلائی 2005 کو دعود اپنی آخری سانس لے لے گا دونوں شارف شوٹرز کو دوبائی میں انٹری کرانے کے لئے نقلی دستاویز تیار کیے گئے اور ان کی فلائٹ کی ٹکٹ بک کرا دی گئی یہ آئی بی کا ایک خوفیہ پلان تھا جس کی جانکاری کیول چنندہ لوگوں کو ہی تھی یہ پلان اب اپنے آخری دور میں تھا فلائٹ لینے سے ایک دن پہلے ہی شام کو دلی کے ایک فائل سٹار ہوتیل میں عجید دوبھال کی ان دونوں شارف شوٹرز سے آخری میٹنگ تیہ ہوتی ہے میٹنگ میں عجید دوبھال پلان کو آخری انجام دیتے ہوئے بتا رہے ہوتے ہیں کہ دوبائی کے اس ہوتیل میں کس کی تیناتی ہوگی اور کہاں ہوگی لیکن سبھی اس سمیچاو گئے جب ممبئی پولیس کی کرائم برانچ کی ٹیم اس کمرے میں پہنچ جاتی ہے اور چھوٹا راجن گینگ کے ان دونوں شارف شوٹرز کو گرفتار کر لیتی ہے عجید دوبھال اس کرائم برانچ کی ٹیم کو ہر طرح سے سمجھانے اور منانے کی کوشش کرتے ہیں پرنتو تب کہ ممبئی پولیس کے ڈپٹی کمیشنر دھنن جیک کملا کر اپنی زد پر اڑے رہتے ہیں اور ان دونوں شارف شوٹرز کو آرریسٹ کر کے ممبئی لانے کا حکم اپنی ٹیم کو دے دیتے ہیں اور اس طرح دونوں شارف شوٹرز کو ممبئی پولیس کے بتار کر کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور دوبھال کے بندے ہوئے ہاتھوں اور ممبئی پولیس کی مرکتہ سے داود بچ جاتا ہے کاش اس دن ایسا نہ ہوا ہوتا لیکن اس کے بعد بھیتر کھانے ہی ممبئی پولیس کے داود سے نزدیکیوں کی خبریں بھی آنے لگتی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ممبئی پولیس کو اس پلان کی بھنک لگ گئی تھی اور انہوں نے داود کو بچانے کے لیے ان شارف شوٹرز کو کیا ممبئی پولیس نے ان دونوں شارف شوٹرز کو گرفتار کر کے صحیح کیا یا غلط